چائنہ میں کرپشن کی سزا سزا موت ہے اور وہ اوپن لی پبلیکلی سزا دیتے ہیں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے ہمیں درہ بتائیے ان سزاؤں کے بارے میں تازیر کے بارے میں بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے اصل میں بات یہ میں پہلے بھی کس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اسلامی نکتہ نظر سے قرآن نے جو طریقہ کار سزا دینے کا اختیار کیا ہے ہم اس کو اختیار نہیں کرتے قرآن نے کہا کہ کھلے عام مسلمانوں کی موجودگی میں کھلے عام سزا دی جائے مجرم کو ہم اصل بھی کیا کرتے ہیں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا خبر ہے جیل کے اندر ڈال دیا اب جیل میں وی آئی پی بن کے بیٹھا ہے وہاں وہ مسلم چل رہے ہیں اور آیاشی ہو رہی ہے سارا تھانے کی لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹھا ہے حکمران نہیں آپ سزا دیں کھلے عام ان کو سزا دیں کسی نے زنا کیا کھلے عام اس کو رجم کیا جائے اور اس کو کوڑے لگا جائیں کھلے عام جب مسلمانوں کے سامنے اس کی سزا ہوگی جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تو پھر آپ دیکھیں اب یہ عبرت بنے گا کیونکہ کھلے عام سزائیں دینے کا مقصد ہی قرآن کا یہ ہے کہ یہ عبرت بنے کیونکہ سزا سے مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس جرم کے سزا دی دوسرا مقصد یہ کہ دیکھنے والوں کے عبرت بنے تو ہوتا کیا ہے وہ پردے کے پیچھے ہی ساری چیزیں تیہ ہو جاتی ہیں اور الفاظ کی ایج پیچ کے ساتھ مقدمات چلنے لگتے ہیں پھر عدالتوں کا نظام اتنا سستا ہے نظیب یہ ہے کہ پیشوں پہ پیشیں پڑتی رہتی ہیں اتنے میں گواہ بھی قتل ہو جاتے ہیں اور مدہ بھی ختم ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ صاحب بعد میں چھوڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں نہیں نہیں ایک تو فوری سزا حضور عمر فارغ عزی اللہ تعالی ہاتھ میں کوڑا لے کے عرض پیرتے تھے چھوٹی موٹی سے سازے اسی پر پٹائی اسی پر دو چار کوڑے مار کے اسی پر سزا دے دیتے تھے بڑا معاملہ عدالت میں آتا تھا اس پر فیصلہ کرتے تھے آج اگر وہاں پر اس طریقے سی صورتحال شروع کر دی جائے ہاتھ کے ہاتھ اس کو دو جوتے مار دی جائیں دو کوڑے لگا دی جائیں تو آپ دیکھ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے ناموس کو بچانے کے لیے بلکہ سیدھا بن کے چلے گا لیکن ہوتا یہ کہ جب این چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ دیکھتے ہیں آپ چائنہ کے اندر پھانسی دی دی یا دی یہ سے آپ بتا رہے ہیں قتل کر دی جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دوریاں کے لیے دہشت ہے یہ قوف ہے اسی طریقے سے یہاں پہ کھلنم کھلہ قتل کیا جائے کھلنم کھلہ سزادی ہے اب آپ نے دیکھا معصوم بچوں کے ساتھ جب وہ زینب والا واقعہ بندہ پکڑا ہوا ہے بہت تحقیقات میں بندہ خبروں سے غائب ہے وہی بندہ چوک کے اندر پھانسی کے لٹکا دیا جاتا اور اس کے اسی وقت اس کی جان لے دی جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا وہ زینب جیسی ہزاروں بچیوں کی عزتیں اور اس وقت محفوظ ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا روزبور نئے واقعہ تو ہو رہے ہیں نئی زینب جیہ رسوہ تو ہو رہی ہے لیکن کسی قسم کے عمران کو وہ پھانسی کے تختب لٹکانے کی کوئی خبر نہیں ہے یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے